دعا کرتے رہنا آئیے کچھ دعاوں کو ہم پڑھیں جو اللہ تعالیٰ نے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے ہیں کہ جس کے ذریعے سے ہم جہنم کے عذاب سے بس سکتے ہیں چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یہ دعائیں سکھائی ہیں اس میں سے بہت اہم دعا ربنا آتینا فی الدنیا حسنت وفی الآخرت حسنا وقینا عذاب النار اے اللہ اے مارے رب تو ہمیں دنیا میں نیکی دے آخرت میں نیکی دے اور جہنم کے عذاب سے بچا لے ربنا صرف عنا عذاب جہنم انہا عذاب ہکانا غراما انہا ساعت مستقر و مقاما اے اللہ ہم سے جہنم کے عذاب کو فیر دے یہ بہت ہی چمر جانے والا عذاب ہے اسی طریقے سے ربنا ما خلقتہا عذاباطلا سبحانکا فقنا عذاب النار اے اللہ تُو نے یہ کائنات تُو نے چیزوں کو بیکار نہیں پیدا کیا ہے تیری ذات پاک ہے ہمیں تُو جہنم کے عذاب سے بچا لے اے اللہ جس کو تُو نے جہنم میں ڈال دیا اس کو رسوہ کر دیا تو ہم کو بچا لے ظالموں کے لئے کوئی مددگار نہیں ہوگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ دعائیں امام نسی رحمہ اللہ نے روایت فرمایا ہے کہ عبداللہ عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو یہ دعا ایسے ہی سکھاتے تھے جیسے قرآن کی صورت سکھاتے تھے کونسی دعا اے اللہ ہم تُو سے پناہ چاہتے ہیں ہم تیری پناہ چاہتے ہیں عذاب جہنم سے عذاب قبر سے فیہ مسیح الدجال کے فتنے سے اور زندگی اور موت کے فتنے سے اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاوں میں سے اللہم رب جبریل ومکائیل ورب اسرافیل اے جبریل کے رب اے مکائیل کے رب اسرافیل کے رب ہم جہنم کی گرمی سے پناہ چاہتے ہیں اور عذاب قبر سے پناہ چاہتے ہیں سوتے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دعا سکھائی ہے اللہم قینی عذابکا یوم تبتو عبادکا اے اللہ اپنے عذاب سے بچا لے جس دن اپنے بندوں کو دوبارہ اٹھائے گئے یعنی قیامت کے دن اسی طریقے سے آنا صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ سے زیادہ دعا کرتے تھے بہت زیادہ جو دعا پڑھتے تھے اللہ کے نبی علیہ السلام وہ یہ اللہم آتینا فی الدنیا حسنا وفی الآخرت حسنا وقینا عذاب النار اے اللہ تو ہمیں دنیا میں حسنا دے دے بھلائی دے دے نیکی دے دے اور آخرت میں نیکی دے دے اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے لہذا یہ دعایں اور اس کے علاوہ جتنی دعائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عذاب جہنم سے پناہ مانگنے کی ہیں ان دعاؤں کو پڑھنا چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ جو دعا کی قبولیت کے اوقات ہیں ان اوقات میں خاص طور سے اللہ تعالیٰ سے اخلاص کے ساتھ اور حضور قلب کے ساتھ دعا کرنی چاہیے جیسے ازان اور اقامت کے بچ میں دعا کرنی چاہیے سجدے میں دعا کرنی چاہیے نماز کے دوران تشہود میں دعا کرنی چاہیے فجر کی نماز سے پہلے صبح صادق سے پہلے جو تحجد کا وقت ہوتا ہے اثر کی نماز کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ سے خصوصی دعا کرنی چاہیے رمضان کے مہینے میں لیلت القدر میں اللہ تعالیٰ سے عذاب جہنم سے حفاظت کی دعا کرنی چاہیے اور اسی طریقے سے دوسرے مواقع جو دعا کے ہیں اس لئے کی عمل کے ساتھ ساتھ دعا کرنا یہ بہت اہم چیز ہے جب تک ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت کو نہیں حاصل کر لیں گے جب تک اللہ تعالیٰ کی رحمت کے مستحق نہیں بن جائیں گے ناظرین کرام ہم اپنے عمل سے اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حدیث کو آپ یاد کیجئے جس کو ہم نے جنت کے تذکرہ میں بیان کیا ہے بڑی پیاری حدیث نبی علیہ السلام نے اشارت میا تم میں سے کوئی آدمی اپنے عمل کے ذریعے سے جنت میں نہیں جا سکتا ہے کتنا بھی ہم عمل کیوں نہ کریں ہم جنت میں نہیں جا سکتے ہیں جب تک کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمت سے دھاپ نہ لے صحابہ نے سوال کیا اللہ کے نبی علیہ السلام کیا آپ بھی نہیں جا سکتے اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ میں بھی نہیں جا سکتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنی رحمت سے دھاپ نہ لے لہٰذا عمل میں محنت کرنا اور جو ہے کیا نام ہے دعا کرنا ربنا تقبل منا انکان تصمیع العلیم اللہ تو قبول فرما یہ دعائیں کرنا یہ عذاب جہنم سے حفاظت کے لئے راستہ ہے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تیرے اسمہ حسنہ و صفات علیہ کے وسیلے سے ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھ اور ہمیں جہنم سے بچا لے ہم سب کو جنت کے مستحق بنا ربنا آتینا فی الدنیا حسنتو فی الاخرہ حسنا و قنادہ بن نار آدمہ اندیو اللہ تعالیٰ